سکتے لیکن کم از کم سال میں ایک بار اپنے باپ کے پاس آ جائیں انہوں نے مدر ڈیو بھی بنایا ہوا ہے فادر ڈیو بھی بنایا ہوا ہے تو آکے آپ نے والدین کے اوپر وہ آئیں ان کو کچھ توفہ طائب دیں یا ان کو مل جائیں توفہ نہ دیں تو ان کے ساتھ ملقات کریں تو بھی خوش ہو جائیں کہ چلو آماری جو ہم نے ان کی پرورش کی ہے ان کو انہوں نے یاد رکھا ہے تو ویسے تو اسی حوالے سے لوگوں نے جو ابھی عمران صاحب نے بولا کہ یہ رسم نہیں ہے یہی رسم آج سے دیکھو آج سے بیچ چالیس پہلے یا پچیس سال پہلے کوئی نہیں بناتا تھا فادر دے کوئی مدر دے کبھی کوئی نام نہیں تھا فادر دے کبھی کوئی نام نہیں تھا اگر کوئی بناتا تھا دو چھوٹے چھوٹے فنکشن ہوتے تھے اب مجھے اتنا دکھو ہے کہ وہ ایک سال سے اس نے وہ کلنڈر جو گھر میں رکھا ہوا ہے وہ ڈیلی کراس کرتا تھا کہ یہ دن آئے گا کہ یہ دن آج اتنے دن گزر گئے آج اتنے دن گزر گئے یہ فادر دے کا دن آ رہا ہے پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈشیں اس نے خود تیار کی ہوئی تھی میرے بچے آئیں گے میں ان کو یہ کھلاوں گا پاس بٹھا کے یہ اتنی یعنی احتمام ایک بقاعدہ کر کے وہ بٹھا ہوا تھا کرتے ہیں تو دیکھیں کوئی بچا نہیں ہے باپ ہوتا ہے جی دیکھیں جی چاہے گورا ہو کالا ہو باپ اس کے دل میں جو جذبات ہوئی ہیں وہ امارے میں بھی ہوئی ہیں ان لوگوں میں بھی ہوئی ہیں اور اصل مقصد یہ تھا کہ اگر سارا سال نہیں آئے نا تو اس دن تو انہوں نے آنا ہی آنا ہے اور وہ سپیکٹ کرتا ہوتا ہے اصل یہ دن منانے کا اور کوئی ریزن نہیں ہے وجہ یہی ہوتی ہے کہ ویسے تو سب کرتے ہیں دیکھو کرنی چاہیے پوری فیملی پیٹنگ گئے کرنا ضرور انسان کو چاہیے کیونکہ جو ماں باپ ہے وہ ماں باپ ہے چاہے جو مرضی ہو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دن انہوں نے رکھا ہے کہ چلے ہم کو یاد رہے کہیں دھوار لوگ اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں ہر چیز میں رہتے ہیں لیکن وہ دن کم از کم یہ آتے رہتے ہیں کہ یہ دن اس دن پلیز مجھے جانا چاہیے چاہے جتنے بھی مصرفیات ہوں مجھے ضرور جانا چاہیے مجھے رسپیکٹ کرنی چاہیے تو کیا آپ علیہ السلام آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چلے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ گوروں کا کلچر تھا اب ہمارے کلچر میں ہم لوگ اپنی فیملیز میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اب مجھے تو ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ بھی اگر بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہ دماز نے اس نے اپنا ایک گھر بنا لیا ہے بیٹے کی شادی کی ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے اس نے الگ سے ایک گھر بنا لیا ہے تو انڈ آف دی جا کے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بچارے اکیلے رہ گئے ہیں اور جہاں پہ جوائنٹ فیملی ہے وہاں بھی ایسا دیکھنے کو میں ملا کہ ماں باپ بچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر جو ان کی بہویں ہیں وہ ان کے رات چل رہے ہیں تو ماں باپ دکھائی نہیں دے رہے تو وہاں آپ کیا کہیں گے یہ اپنی کمیونٹی کے ہاتھ بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا میں اسی طرف بات لے کے آ رہا تھا کہ ہمیں ان رسمیں کی ضرورت نہیں ہیں ہمیں والدین ہیں ہمیں کسی رسم کے بغیر وہ ہمارے والدین ہیں وہ اگر ہم چاہیں نہ بھی چاہیں پھر بھی ہمارے والدین ہیں اور جنہوں ان والدین نے جنہی قربانی اپنے ولاد کے لیے کی ہے وہ اس کا توڑ کر ہی نہیں سکتے ہیں ہم ان کا کسی اللہ دے ہی نہیں سکتے چاہے کچھ بھی کریں لیکن ہمارا حق بنتا ہے اولاد کا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کو وہ ہمیشہ یاد رکھے جیسے کہ ان لوگوں نے بچمن ان کو یاد رکھا ہے اور بڑے ہونے تک اور مرنے تک اور ساری دن کو یاد رکھتے ہیں حالانکہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کا نیبر اس دن رو رہا تھا بچوں کو یاد کریں حالانکہ بچے آئے نہیں لیکن وہ پھر بھی رو رہا تھا کہ اس دن کے لئے اس کو کمی محصول سوئی کہ میرے میرے بچے آج آئے گے بچے وہ بڑے افضار کیا اس نے ایک سال اس کے لئے یا وہ نہیں آئے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہو رہا ہے جو کہ دن بدن دن بدن حلاج جو ہمارے خراب ہو رہے ہیں ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں جو ہمارے بچے ہیں اور یہ سب کا مسئلہ ہے یہ جو ہے نا یہ ایک نہیں کہ ہماری نسل خراب ہو رہی ہے سبی ابھی جو ایسا فریڈم یا ایسا لوگوں کا طریقہ زندگی بدل گیا ہے ایسا کہ ابھی اس کے دن بدن دن بدن جو حالات خراب ہو رہے ہیں ابھی سوچنا یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں اس کا توڑ کیا ہے اس کا صدب اب کیا ہے تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ والدین ہم نے بہت محبت کی ہے آپ نے بچوں سے بہت محبت کی ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں میرے نزدیک کہیں نہ کہیں انہیں ماں باپ کی جو محبت ہے نا وہ تو بے غرض ہوتی ہے وہ تو سوچنی نہیں پڑتی وہ تو اندر جذبات ہی اس طرح کہ ہمارے وجود کا حصہ یہ یہ ٹکڑا ہے ہمارا میں نے وہی آپ سے بات کی شفیق صاحب کہ اگر وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ بچے ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن ان کے اندر جو درد ہے یا مدردی ہے یا محبت کا جو ان کا اپنی اولاد کے لئے پیار ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا لیکن یہ بچوں کو چاہیے کوئی اس کا احساس کریں اس کو یاد کریں اور اس کو خیار رکھیں کہ ان ہمارے والدین نے ہمارے لئے کتنی قربانیاں کی ہیں اور جب جہاں آج ہم یہاں جب کھڑے ہیں یا جہاں تک پہنچے ہیں ان میں سب سے بڑا ہاتھ میرے والدین کا ہیں بے شک اب بھی ہمارے ایک دوست ہیں اب وہ اکثر جب آتے ہیں ان کی یہی بات ہوتی ہے خود وہ دکھیں بچارے پیدل سفر کر رہے ہوں گے کہ گھر سے نکلنا ٹاؤن جانا پیدل بسوں میں یا اس طرح دوستوں سے لفٹ لے کے اور ان کے جتنے بچے ہیں سب کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے اور سب بیزی ہیں اور وہ کبھی کبھی بیٹھے اس طرح دوستوں میں جب بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے اپنی ایک ایک پینی اپنی اولاد پر خرچ کر دی ہوئی ہے آج میری اولاد اتنی اسٹیبلش انہوں نے اپنے بزنس کر لیے ہوئے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں تو اچھے خاصے مطلب ان کے بینک بیلنس بھی بن گئے ہیں اور ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی دو پونڈ کا گفت لے کے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو دے دیں وہ اگر کئی جانا بھی آج بھی کوئی شادی آگئی ہے یا کوئی اپنے پیچھے کوئی اپنی ملک جانا ہے تو وہ بھی ماں باپ یعنی باپ کا ہی فرض ہے کہ بھی ان کی میں ٹکٹیں بنوا ہوں ان کے لیے شاپنگ کروں وہ تھوڑے سے جو چار پیسے پینشن کے آتے ہیں وہ بیچارہ آج بھی وہ پیسے جھوڑ جھوڑ کے بچوں کی ضروریات کا ہی خیال لکھ رہا ہوتا ہے کہ آج میں بیٹے کا گھر جا رہا ہوں ملنے کے لیے تو میں یہ گفت لے کے جا رہا ہوں یار اس کے بچوں کے لیے اس کی بیوی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے گھر جا رہا ہوں کہ یہ میں دماد کے لیے لے کے جا رہا ہوں بیٹی کے لیے لے کے جا رہا ہوں اس کے بچوں کے لیے لیکن وہ جب بھی آئیں گے کوئی نہ کوئی ضرورت لے کے ہی آئیں گے کہ ڈیڈ ہمارے یہ پرابلم ہے تو اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں تو وہ ڈیڈ کے موں سے انکار کا لفظ نہیں ہے اگر نہیں بھی ہوں گے تو وہ اپنے کسی دوست سے کوئی باروں کر کے کوئی ادھار لے کے کہ یار مجھے اتنے پیسے چاہیے دے کے بچوں کو مایوس نہیں کرنا بچوں کو یہ احساس ہو نہ ہو کہ ہمارا باپ کس طرح یہ منٹین کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن باپ کا احساس وہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری سانس تک اولاد کے لیے ایسا ہی رہے گا لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ بھی بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے تو ہم کیوں نہیں اپنے باپ کا کہ باپ کو کہیں کہ بابا آپ بیٹھ جائیں ہمارا کام ہے آپ کی خدمت کرنا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بندے کو اللہ تعالی نے ایک شعور دی ہے عقل دی ہے آنکھیں دی ہیں وہ دیکھ کے خود احساس ہو جاتا ہے کہ بھی میرا باپ تو پیدل سفر کرتا جا رہا ہے فٹ پات کے اوپر تو میں گاڑی پر اتنا میرے پر ٹائم نہیں ہے کہ میں دو منور گاڑی روکوں باپ کو گاڑی میں بٹھا کے پوچھوں کہ بابا کدھر جانا ہے آپ نے میں آپ کو ڈراؤپ کر کے آتا ہوں جب آپ فارغ ہو جائیں گے مجھے فون کریں میں پک اپ کر کے آپ کو واپس چھوڑ دوں گا یا کہ مطلب اتنا بھی ٹائم نہیں ہے اولاد کے پاس کہ میری تو میٹنگ ہے وہاں پر میرا تو بزنس پائنٹمنٹ آگئی جی تو میں لیٹ نہ ہو جاؤں تو بابا تو فارغ ہی ہے ٹھیک ہے یہ تو بے لے ان کو تو کوئی کام نہیں ہے گھومنے پھرنے جا رہے ہوں گے آ جائیں گے ان کا کیا مسئلہ ہے یہ سوچ کے اپنے آپ کو سٹسپائی کر لینا میں نے ایک دفعہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے بس ٹاپوں کے اوپر بڑے لوگ یعنی ان کے باپ ہی ماں بھی کہیں دیکھیں اور ایک جگہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا میں اس کو جانتا تھا تو ویسے کھڑا کر کے میں نے گاڑی کھڑی کی میں نے پوچھا کی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں بس کا انتظار کر رہا ہوں کہوں بس کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ میں جانتا تھا ان کو پرسنل ان کے گر میں کھانا پینا ارچیز ٹھیک ٹھاک تھی گاڑیاں تھی تار تو میں نے کہا کی یہ آپ کدھر جا رہے ہیں کہہ ٹاؤں جا رہا ہوں میں نے کہا کیوں جا رہے ہیں بس کے اوپر آپ کے گھر میں گاڑیاں نہیں ہیں گاڑیاں ہیں تو بیٹا جو ہے اس کے چار بیٹے تھے اور کہتا ہے کہ ایک ادھر جاتا ہے دوسرا ادھر بیزی ہے تیسرا کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے اب میں مجبور ہو کہ بھوڑا ہوں تقریباً اسی سال اس کی عمر تھی اس نے کہا تھا کہ میں بھوڑا ہوں لیکن ٹاؤن جانا چاہتا تمام میں نے کام کرنا تھا وہ کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دیتا اور جب میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں ڈیڈ ہم بھی زیان آپ ایسے کریں آپ چلے جائیں بس کے اوپر یہ علمی ہے تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آذیر ہوتے ہیں